حضرت عمر حانہ کعبہ کے اندر مجود ہیں ایک صحابی نے اور بعد روایات میں تابعی لیکن راجع بات یہی ایک صحابی نے رکنِ یمانی کو آپ جو حانہ کعبہ گئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حانہ کعبہ کی دیارت نصیب جو حانہ کعبہ گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں ایک ستون کے اندر حجرِ اسود نصب ہے اور دوسرا جو اس کے متصل ستون ہے وہ اس کو رکنِ یمانی کہتے ہیں رکنِ یمانی کے اوپر ایک صحابی نیک نیتی سے جذبات سے اس کو بوسا دیتے ہیں اس کو گلے لگاتے ہیں اس کو چونتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی قسم دنیا میں نیتیں اگر نیک سب سے زیادہ کسی کی ہیں یا ہوتی تو کن کی تھی صحابہ کی لیکن نیک نیتی دین میں دلیل نہیں ہے کہ نیک نیتی سے جو مردی عمل اجاب کر لیا یہ دلیل نہیں ہے حضرت عمر نے اس صحابی کا یہ عمل دیکھا اور کہا ما تفتہ معر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تُو نے رسول اللہ کے ساتھ تواف نہیں تھا کیا یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ صحابی تھا اور بعد روایات میں ان کا نام بھی مجود ہے تُو نے رسول اللہ کے ساتھ تواف نہیں تھا کیا جی ہاں کیا تھا کیا رسول اللہ نے رکنِ یمانی کے اوپر جو تُو کہا رہا یہ کیا تھا نہیں تھا کیا بعد آجا اگر دوبارہ میں نے تجھے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا بتائیے خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے چمٹنا لپٹنا بظاہر آج کل کا کوئی مولوی یا مفتی ہوتا ہے اس میں حرج کیا ہے اس میں کیا حرج ہے حرج ہے عبادت کا کوئی بھی شیل نبی کریم کی مہر کے بغیر اللہ کو قبول نہیں ہے کیونکہ عبادت نبی کا حق ہے کہ وہ بتائے کیسے کرنی ہے اور جس نے یہ سوچ لیا نہیں میرے مولوی کا بھی حق ہے عبادت کا کوئی فیل سارا انجام دے سکتا ہے تو اللہ کی قسم اس نے دین کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھا کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا یہ گلاس بھرا ہوا ہو مکمل پانی سے ایک کترہ بھی اس کے اندر ڈالیں گے وہ چھلک جائے گا باہر آ جائے گا وہ دین سے باہر ہے اگر تو دین کو مکمل سمجھتے ہو کہ رسول اللہ نے پورا دین پہنچایا تھا اس دن خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا صحابہ سے کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا صحابہ کو گواہ بنایا لیکن مجھے اور آپ کو کسی نے مغالطے میں ڈال دیا رسول اللہ صحابہ کو گواہ بنا کے قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں دینکم کی تشریح ہو رہی ہے کہ آج کے دن احکامات میں سے آپ کو پتا یہ آخری آیت ہے آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین اسلام کو چن لیا ہے اور میرے صحابہ مجھے بتلاو میں نے دین مکمل پہنچایا یا نہیں صحابہ نے کہا پہنچا دیا آج کا مول بھی کہتا ہے نہیں پہنچایا صحابہ نے کہا دین مکمل پہنچا دیا آج کا مول بھی کہتا ہے نہیں تیجے کی کمی تھی کل کی کمی تھی چلیسمیں کی کمی تھی عید ملاد کی کمی تھی جو معاد اللہ رسول اللہ نے نہیں پنچائیا رسول اللہ کو خبر تو نہیں تھی میرے اور تیرے مولوی کو اس کی اطلاع مل گئی اللہ کی طرف سے اور میرے بھائیوں یہ حدیث اگر مکمل سمجھ لی جائے تو بات مکمل ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ گواہی کا مطالبہ کیا تھا کہ گواہ بنو میں نے دین مکمل پہنچا دیا تو اس وقت صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کے اوپر گواہ بنایا تھا اور کیا کہا تھا اے اللہ کے رسول اگر آپ نے دین مکمل پہنچا دیا ہم اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا پھر آپ کو بھی ہمیں ایک بات کے گواہ بنانا چاہتے ہیں کس بات کے اے محبوبِ خدا جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا آپ بھی گواہ رہنا ہم نے اس پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا یہ بات نہیں بتائی جاتی دین صرف وہاں تک محدود ہے جو رسول اللہ نے پہنچا دیا اور جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا اب کوئی مولوی لاکھ زور لگا لے نیکی کا کوئی عمل ایجاد کرنے کی اللہ کی قسم وہ نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا وہ بدھت تو ہو سکتی ہے وہ نیکی کا عمل نہیں ہو سکتا رسول اللہ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلائے بغیر دنیا سے نہیں گئے یہ آپ کا اور میرا قیدہ ہونا چاہیے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم رسول اللہ چاہتے نہیں ہیں میری امت جنت میں چلی جائے رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے حریصن علیکم اپنی جان کو کھپاتے رہتے ہیں اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ میری امت جنت میں چلی جائے ہر وقت یہی سوچ ہے ہر وقت یہی سوچ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت کو میں نیکی کا کوئی عمل بتلائے بغیر دنیا سے نہ چلا جاؤں یہاں تک کہہ دیا اور جو کچھ نہیں کر سکتا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لذیمی سو دفع پڑھ لیا کرے سمندر کے برابر بھی گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بتلا کے گئے نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کہ میری امت ہی کسی مغالطے میں نہ رہے کسی دوسری طرف نہ چل پڑے لیکن افسوس ہم رسول اللہ کی تلیمات کو بھول گئے اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور کے اندر ایک بندہ ہانا کعبہ ہی میں تواف کر رہے اور مو سے الفاظ نکل رہے ہیں لبیک یاد المعارج لبیک یاد المعارج بتائیے دونوں میں کتنا کو فرق ہے لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوا اور دوسرا کہہ رہا ہے اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوا کتنا کو فرق ہے لیکن میں نے اور آپ نے نہیں سمائینا دین کس چیز کا نام ہے حضرت ابو بکر کے کام سے یہ الفاظ تکرائے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ نہیں سنی سنی ہے سنا لبیک اللہم لبی تو تو کیا کہہ رہے میں لبیک یاد المعارج کہہ رہا ہوں محبت میں ہے اللہ کے مختلف ناموں سے اس وقت پکار رہا ہوں یہ نیک نیتی ہے کہ بد نیتی ہے نیک نیتی کے اوپر جو مردی کر لیا جائے ہیں نہ اس سے دین میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ دین میں خلل آتا ہے اسی نیک نیتی کا وبال آپ نے اس گذشتہ دنوں میں دیکھ ہی لی ہے یہ بد نیتی ہیں حضرت ابو بکر نے کہا آج کے بعد میں نے تیری زبان سے یہ الفاظ سنے تو میں ابو بکر تجھے درے لگاؤں گا تو دین کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے یہ کتنی کو تبدیلی ہے کوئی بندہ اٹھے فاتحہ کی جگہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں نماز میں قبول کرتے ہو میں نیک نیتی سے تین رکھتے کی بجائے چار رکھتے پڑھنا چاہتا ہوں قبول کرو گے جب عبادت کا کوئی فیل آ جائے میرے بھائیوں دنیاوی معاملات کی بات نہیں ہے عبادت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے رسول اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور یہ حق صرف نبی اور پیغمبر کا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کو ڈسکرائب کرے عبادت کی تشریح کرے عبادت کے عامال کو بتائی سی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی عامال کی قبولیت کی دو شرطیں بیان کی ہیں اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو اس میں شرق نہ ہو اور دوسری بات وہ عمل عمل سالح ہو اور عمل سالح قرآن و حدیث میں صرف اس عمل کو کہتے ہیں جو عمل نبی کریم نے کم مس کم بھی ایک مرتبہ کیا ہو اگر نبی کریم نے کوئی عمل کبھی نہیں کیا یا نبی کے سامنے کبھی نہیں ہوا وہ عمل آپ اللہ کریں کہ میں سے سواب کماؤں گا رسول اللہ تو آپ کو ایک ایک منٹ کے بھی نیکیوں کے امور سمجھا کے گئے ہیں آپ وہ نہیں کرتے اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو امتیوں نے اجات کی ہیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نایت فرماتا